موسیقی اسلام علیکم ناظرین جماعت اسلامی ہن حلق مہراشت کی مہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز گلٹن اپریل دوہزار تئیس کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں خبرنامے کی سرخیوں پر عیدگاہ میدان سے امیر حلقہ رزوان الرحمن خان صاحب کا خطاب رمضان کی طرح عام دنوں میں بھی قرآن مجید سے تعلق بنائے رکھنے کی عوام سے اپیل کی جماعت اسلام ہنپونے نے اخلاقیات کے تحفظ میں مذہب کے کردار پر تباتل خیال کے لیے اجتماع عام کا احتمام کیا اسلام کا پیغام برادران وطن تک پہنچانے اور غلط فہمیوں کے ازالے کے مقصد سے ریاست کے مختلف شہروں میں افطار پارٹیوں کا احتمام مذہبی ہم آہنگی اور عام و نعمان کے فروغ کے لیے جماعت اسلام ہن مہاراشتہ کا عید ملن پروگرام کا احتمام اور جماعت اسلام ہن مہاراشتہ کی انٹوں نے اپنے مقام پر تاق راتوں میں قرآن پہمی کی مجالس کا خصوصی احتمام کیا آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ جماعت اسلام ہن حلق مہاراشتہ کی امیر حلقہ رزوان ورحمان خان نے عید الفطر کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ رمضان المبارک کے بعد بھی قرآن سے ہمارا وہی ربط برقرار رہنا چاہیے جو اس ماہ مبارک میں تھا تاکہ اس کی برکت سے ہماری زندگی مرتے دم تک اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں روزے کے ذریعے جس تخوے کو ہم نے قطعی منصوبہ بندی اور تربیت کے ذریعے پروان چڑھایا اور مضبوط کیا وہ آج کی عید الفطر کی نماز کے ساتھ ختم نہیں ہونا چاہیے قرآن کریم سے ہمارا تعلق فطری ہونا چاہیے اور اس کا اظہار ایسے ہونا چاہیے کہ ہمارے ڈرائنگ روم، بیڈ روم حتیٰ کہ کچن میں بھی خواتین کے لیے موجود ہونا چاہیے تاکہ اسے یاد رکھنے اور اسے پڑھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہے اس موقع پر انہوں نے ہم وطنوں سے تعلقات استوار کرنے پر زور دیا اور بتایا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں اسلام سے متعارف کرائیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی زندگی کے بارے میں بتائیں اور ان کے ساتھ مل کر عید الفطر منائیں جماعت اسلام ہند کیمپ یونٹ پونے کی طرف سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اخلاقیات کے تحفظ میں مذہب کے کردار پر تبادلے خیال کیا گیا مذہب کے کردار پر تبادلے خیال کے لیے ایک اجتماع کا احتمام کیا گیا تقریب میں مختلف مذہب اور فرقوں کے نمائندوں نے شرکت کی جن میں آر اے بھگوان داس شاستری بھوگے مہراج کرشنا راج بابا آچاریہ حنمنت جی زین ماسٹر سودان جی بشپ انڈریو راٹھور عرونا دیدی جی سسٹر لوسی ریاستی کنوینئر بسپا کانجگی ڈاکٹر کمار سبترشی پروفیسر صبح شوارے اور ریٹائرڈ جج ڈاکٹر ایس وائی اپادیائے وغیرہ نے شرکت کی اپنی خیمدی آرہ سے سماج میں اخلاقیات کے تحفظ کے تعلق سے سامائین کی رہنمائی کی اس موقع پر ریٹائرڈ جج ڈاکٹر ایس وائی اپادیائے نے 32 سال کی خدمات کے اپنے مسلسل تجربے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مذہب اخلاقیات کا دست دیتا ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت خدمی کے ساتھ بہران کے وقت مسلسل کوششوں کے ذریعے ایک نئے انصاف پسند معاشرے کی تعمیر کی آخر میں صداری تقریب میں ڈاکٹر اکرام خان کاٹے والا نے کہا کہ مذہب کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے اور یہ کردار کی نشنمہ کا بنیادی ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے او کردار کی بلندیت پر پہنچانے کے لیے بھیجے گئے تھے معاشرے کی انتہائی خراب صورتحال ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے انہوں نے کہا کہ اس کی وجوہات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ بگڑتی ہوئی صورتحال کا سبب کیا ہے جماعت اسلامی ہن مہاراشت نے رمضان مبارک کے دوران ریاست کے مختلف علاقوں میں درجنوں افطار پارٹیوں کا احتمام کیا ان مجالس کا مقصد مختلف مذہبی پس منظر کے افراد کو ایک ساتھ لانا اور ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا تھا ان افطار پارٹیز میں شامل ہونے والے حضرات مختلف مذہب کے ماننے والے تھے جنہوں نے اکھٹے مفتار کیا انہوں نے ایسے اسلام کو مشاہدہ کیا جو امن کا دائی ہے ان تقریبات کا مقصد مختلف مذہب سے واقفیت ان کے درمیان ہم آہنگی اور امن و آشتی کا تحفظ بھی ہے ایسے اقدامات کے ذریعے جماعت اسلامی ہن مہاراشر نے مذہب کے درمیان مشترک تفہیم اور احترام کی ترویج اور مضبوط تعلقات کو فروق دینے کا کام احسن طریقے سے کیا ہے شرکاں نے اپنے تجربات کی روشنی میں اتحاد اور تفہیم کے طریقوں پر گفتگو کی ان افطار پارٹیوں میں خصوص طور پر کچھ علاقوں میں پولیس کے عملے سیاسی شخصیات اور غیر حکومتی تنظیمیں بھی موجود تھیں غلط فہمیوں کے ازالہ نیز افہام و تفہیم کے لیے افطاری مجالس ایک بہترین خدم ہے جو ایک بہترین اور اتحاد پسند معاشرے کی تشکیل کے لیے ناگوزیر ہے جماعت اسلامی ہن حلقہ مہاراشر نے ریاست کے دو سو سے زائد مقامات پر عید ملن پروگرام کا انخواد کیا جس میں مختلف مذہب کے لوگ شامل تھے اس پروگرام میں رمضان کی اہمیت اور عید کے پیغام سے مطالق ایک لیکچر کا احتمام کیا گیا اس کے علاوہ یونیٹی بڑتے بھارت حقوق کی حفاظت اور ایک امن اور صحت بخش معاشرے کے وضعات پر تبادلے قیال کیا گیا پروگرام میں اس بات کی تاقید کی گئی کہ مذہبی یا ثقافتی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اتحاد کے جذبے کو کس طرح بڑھایا جائے عید ملن کے اس پروگرام کے ذریعے مختلف مذہب اور تحزیموں کے لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کو خریب لانے اور امن اور اتحاد اور ترقی کے اقدار کو فروغ دینے میں مدد حاصل ہوتی ہے جماعت اسلامی ہن مہاراشر کی سبھی شاہوں نے رمضان البارک کی پانچ تاخراتوں میں تلاش شب خدر کا احتمام کیا اس موقع پر نشستوں میں خطاب عام تسکیہ نفس اور مطالعہ قرآن کے مختلف پروگرامز کا انقاط کیا گیا ان نشستوں کے دوران مختلف موضوعات سے مطالق اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں شریک مجلس کی رہنمائی کی گئی جن میں پاکی روحانی تدبر اور لیلتالخدر جیسے اہم موضوعات شامل تھے علاوازی قرآن کی مختلف آیات کا اجتماعی مطالعہ اور تجزیہ کر کے ان کی مانی اور اہمیت کا بہتر فہم حاصل کیا گیا امیون ان نشستوں کا مقصد شرکہ کے درمیان اسلام اور اس کی تعلیمات کی بہتر فہم اور قدردانی پیدا کرنا تھا پانچ تاخراتوں میں لیلتالخدر کی تلاش جماعت اسلامی ہن مہاراش تکے وابستگان کے لیے ایک اہم موقع تھا اور اس انوان سے منخد نشستیں ایمان سے گہری وابستگی کو مزید مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے ناظرین اس ماہ کی نیوز بلیٹنم نے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ماہ پھر ملیں گے اللہ حافظ